دوستو چین کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کی تحویل میں کوئی انڈیا نہیں ہے اور اس کے ساتھ چین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری گلوان وادی اس کے دائرہ اختیار میں ہے چینی وزارت خارجہ کی یومیا پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان لی جان زاؤ نے کہا چہاں تک میرا علم ہے اس وقت چین کی تحویل میں کوئی انڈیا فوجی موجود نہیں ہے تاہم انہوں نے کسی انڈیا فوجیوں کی نظر بندی کی تصدیق نہیں کی دوستو انڈیا میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پندرہ اور سولہ جون کے درمیانی شب کو ہونے والی پورتشدد جڑپ کے بعد چین نے چار انڈیا افسروں اور چھے جوانوں کو اپنے قبضے میں لیا تھا جنہیں جمعیرات کی شام کو رہا کیا گیا ہے اس پورتشدد تصادم میں انڈیا کے بیس فوجی مارے گئے جن میں ایک کرنل بھی شامل تھا انڈیا اور چین کی سرد کے مغربی حصے میں لائن آف ایکچول کنٹور یعنی لے سی کے ساتھ پوری گلوان چین کیسے میں آتی ہے کہ اس سالوں سے چین کے فوجی اس علاقے میں گشت کر رہے ہیں روان سال اپریل کے بعد سے لائن آف ایکچول کنٹور پر واقعہ وادی گلوان میں انڈیا فوج نے یک طرفہ طور پر سڑکے پول اور دیگر ٹھکانے بنائے ہیں چین اس کے متعلق متعدد بات شکیت کی لیکن انڈیا نے مزید اشتیال انگیز کاروائی کی اور لے سی کو عبور کیا چھے میئے کی صبح لائی سی کو عبور کرنے والے سرد پر تائینات انڈیا فوجیوں نے جو رات کے وقت لائی سی کو عبور کر کے چین کے حدود میں داخل ہوئے تھے انہوں نے موچے بنائے جس کی وجہ سے سرد کے چینی فوجیوں کی گشت میں پیدا ہوئی انڈیا فوجیوں نے دانستہ طور پر اشتیال انگیزی کاروائی کی اور انتظامیہ اور کنٹرول کی چشت میں تبدیلی کا موجب ہوئے چینی فوج اس صورتحال سے نمٹنے اور زمین پر اپنا نظم و نسخ کے استحقال کے لیے ضروری اقتام کرنے پر مجبور ہوئے کشیدکی کو کم کرنے کے لیے انڈیا اور چین نے فوجی اور صفاتی چینل سے بات چیت کی چین کے سخت مطالبات کے جواب میں انڈیا ایل ایسی کو عبور کرنے والے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے اور تعمیر قدر ٹھکانوں کو مسمار کرنے پر راضی ہو گیا انڈیا نے ایسا کیا بھی ہے دوستو چھے جون کو فریقین کمانڈر سطح پر پات چیت کی اور تناؤ کام کرنے پر اتفاق کیا انڈیا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ دریائے گلوان کو عبور نہیں کرے گا اور دونوں فریقین کمانڈر کے مابین ملاقاتوں کے ذریعے مرلہ وار طور پر فوجی دستے واپس بلائے گئے لیکن پندرہ جون کی رات سرد پر موجود انڈیا فوجیوں نے کمانڈر سطح کے اجلاس میں مہادے کی خلاف ورزے کرتے ہوئے ایک بار پھر لے سی کو عبور کیا جب وادی گلوان میں تناؤ ختم ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے جان بوجھ کر اشتہار انگیزی کا مظاہرہ کیا چینی فوجی اور افسر جو بات چیت کے لئے ان کے پاس گئے تھے انہوں نے ان پر پور تشدد حملہ کیا اور فوجی مارے گئے چین نے انڈیا کے سامنے اپنے موقف رکھا اور اس کی سخت مخالفت بھی کی ہے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں وزیر خارجہ وانگ یی نے انڈیا سے کہا کہ وہ اس واقعے کی سنجید کی سے تحقیقات کرنے ذمہ داروں کو سزا دے اور سرد پر موجود انڈیا فوجوں کو ڈیسیبلر میں رکھے اور فوری طور پر اشتہار انگیزی کی کاروائیہ بند کی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئے زمینی حالات کو صدارنے کے لیے جلدی کمانڈروں کے مابین دوسرا اجلاس بھی ہوگا انڈیا چین سرد پر حال یا واقعات کے پس منظر میں وزیر آزم نرندر موڈی نے جمعے کو منکدہ کل جماعتی اجلاس میں کہا کہ نہ کوئی بھی ہمارے علاقے میں داخل ہوا ہے اور نہ ہی کسی پوشٹ پر قبضہ کیا گیا ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ انڈیا امن و دوستی چاہتا ہے لیکن وہ اپنے خود مختاری سے سمجھوتا نہیں کرے گا وزیر آزم نرند نے کہا اب تک جن سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا تھا جسے کوئی نہیں روکتا تھا اب ہمارے فوجی انہیں کئی سیکٹرز میں روک رہے ہیں تو دوستو امید کرتا ہے میری ویڈیو آپ کو پسند کر کر میری ویڈیو آپ کو پسند کریں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند کریں سوالی کسی کمینٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیوز رو دیکھنے کے چینل ضرور سبسکراب کریں اور ساتھی بیٹھ لائک اور کتب آنے ملوں کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک خدا حافظ